پیپل پارٹی پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ایم پی ربستان خان کے درمیان تصادم جس کے نتیجے میں پاکستان پیپل پارٹی امید وارڈ شیئرمین حلال سعید رحمانی اور میر شہد رند زخمی ہو گئے پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے ربستان خان کو گفتار کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ربستان خان گفتاری کے دوران میڈیا کوریج پر پولیس کی جانب سے صحافوں کو دھمکیاں بھی دی گئی ربستانی نے میڈیا کو بتایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پر حملہ کرنے کی نیت سے دوسرا آتا اس کے پولیس والوں نے گبردستی پکڑا روکا وہ دھکم دے دھکے دیتے ہوئے اندر اس نے کی کوشش کری تو جب میرے دوسیاں میرے ساتھ ہیں میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں انہوں نے پکڑنے کی کوشش کری جو لوگوں نے باہر گھسیٹا ہمیں اور باہر ان کے لیڑ سو دو سو لوگوں نے ہمیں بہت پترین طریقے سے پکڑ کے مارا میرے کردر پر پاو رکھا گیا میرے بہنوئی کو بہت گھسیٹ کے مارا میرا چیف پولنگ ایجنڈ میر شاہد زند اس کو گھسیٹ کے مارا ایک ایک بندے کے اوپر سو سو بندہ چڑھا ہوا تھا میرا دوست حماد عطیق اس کا سر پھاڑ دیا اس کو لہو لہان کر دیا میرے پھرے کپڑے پھاڑ دیا یہ میری کمیزیں یہ میری کمیز کا حل کیا اس طرح ان لوگوں نے بہترین طریقے صرف اس کی وجہ ان کی عبرت ناک شکست ہے یہاں پر جو ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہوتا اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ شکست کا سامنا تھا تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کیونکہ رابستان خان محسود نے اپنی اپنی الیکشن کمپین میں یہ بات بولی تھی کہ یہ سیٹ میرے لئے جینے مرنے کا مسئلہ ہے کیونکہ اس کا اپسا کا قضن یہاں سے چیئرمن کو امیدوار تھا میں سندھ حکومت الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا رہا اس پاس خود موٹس لے اور ایسے گنڈے لوگوں پر سخت ایکشن موٹس لے جائے اور فور ہی کروائے کی جائے شکریہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہو اس کو قانون پتا ہے لیکن اس کے باوازید اس نے قانون کی ذرا برابر پر بروانی کی یہاں پر وہ شخص جس طرح قانون کی جگہ اڑا رہا تھا ہم نے اس کی کمپلین کری ہم نے ہمارے اسامہ کو اسامہ اس کی کمپلین کری اسامہ کو یہاں کیچو یہاں پر ہر طرح کی بتمیزی اور لاروہ سنوک کیا جا رہا ہے جس کی غواہی یہاں کے پریزائیڈنگ آفیس آران دیں گے جنہوں نے اس ایس پی ویس اور دیگر آفیس آران کو یہاں پر انہوں نے لٹن شکایت دی ہے اور وربلی شکایت کری کہ رابستان خان درسود اپنے ہماریوں کے ہمراہ ہر پولنگ ایجنٹ کے ہر پولنگ اسٹیشن پر حملہ کر رہے ہیں ہمیں لوگ کا بھی پتہ ہے قانون کا بھی اور یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں نکلے لیکن ایم پی اے رابستان کی سارے پریزائیڈنگ جو ہے کمپلین کر رہے تھے ہر کیمپ سے آرہی تھی کہ اس صبح سے ہر کیمپ کے اندر ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر جاتا تھا پریزائیڈنگ کو تھمکاتا تھا اور تھمکیاں دیتا ہے اسے نکل نہیں پاؤ گئے اگر میرے خلاف دھڑایا مجھے تقریباً پریزائیڈنگ نے یہ شکایت کی میں نے ایس ایس پی صاحب کو تین دفعہ ڈیتی صاحب کو چار مرتبہ کال کی کہ یہاں کچھ ہو جائے گا آپ نفلی بڑھائیں یہاں کچھ ہو جائے گا ہلال ابھی ساڑھے تین چار بجے گھر سے نکلے اور وہ ابھی دوسرے پولنگ اسٹیشن پر گئے تھے انہوں نے وہاں سے ان کو پتہ چلا ہلال آیا ہے انہوں نے اس پر اٹیک کیا یہ چار ہے کہ پونڈ ریزیو تاکہ الیکشن برامن الیکشن کو سبتاس کیا جائے ان کی صبح سے ہی کوشش تھی جو انہوں نے گھنڈا گھٹی سے خوف حراس پھیلائے باتا کہ وہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جانا تھا شکریہ